اسلام دوستو حمیدہ صاحب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے اچھا دوستو آج ہے ایچ آریف جو ٹول ہے اس ٹول کو کیسے بیٹر اسمال کرنا ہے جی بی او بھی کے لیے آج کا جو لیکچر ہے ڈیٹیل میں ہے اس کو آپ اچھے انداز سے دیکھئے گا جن دوستوں کو ویب سائٹس سرچ کرنے سے زیادہ نہیں ملتی تو یہ بھی ایک طریقہ اس کا موجود ہے جو کہ آپ کو شاید آسان لگے تو آپ اس کو ریورس انجینئر بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے میں زیادہ ٹائم خرچ نہیں کروں گا اور چلوں گا سکرین کے طرف جہاں پہ دکھائیں گے کیسے آپ نے اس کو اسمال کرنا ہے اپنے کام کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے یہ میرے پاس سکرین ہے یہاں پہ ایچ آریف کھلا ہو ہے تو اگر میں یہاں پہ اپنی کو سائٹ پوٹ کروں گا جیسے یہ میں نے سائٹ پوٹ کی تو یہاں پہ ایک سنگل سائٹ کو چیک کرنا پاسبل ہے اگر آپ نے جی بی او بی کے لیے جیسے پہلے آپ چیک کرتے ہیں ان کے جو سارے میٹرکس ہیں تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے نا اب پتہ بات کیا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو چیک کر لیا سائٹ کو ایک سائٹ کو اس ایک سائٹ سے آپ آج سا آج سا آپ کئی اور سائٹ سے نکال لیں گے جو کہ گیسٹ پوٹوں کے حوالے سے ہوں گی جس میں گیسٹ پوٹیں لگی ہوں گی تو اگر ایسی اگر آپ ویب سائٹ سرچ کر لیں ان کو آگے سے آگے سرچ کرتے جائیں اس طرح آپ کے پاس اچھی خاصی لسٹ اکتیار ہو جائے گی تو اس کو بھی اسمال کرنا شروع کر لیجئے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نا میں کرتا ہوں بیک لنکس کے اندر جاتا ہوں بیک لنکس کے اندر جا کے میں نے اس کے یہاں پہ سب سے پہلے ایک فلٹر ہے ون لنک پر ڈومین اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ سے باز کتاب کے اس کے ڈیفرنٹ پیجز سے آپ کی سائٹ لنک ہوتی ہے خالی ایک پیجز سے نہیں تو اگر ملٹپل پیجز سے ہے تو صرف ہمیں ایک ہی شکر آئے یعنی دیٹ مینز کہ ہر جتنی بھی اس کی لنکس ہیں جتنی اس کی گیسٹ پوسٹر ہیں میری اس سائٹ کی تو وہ ساری جو سائٹس ہیں ان کا ایک ایک بار یہاں پہ اندراج ہو یہاں پہ دکھایا جائے یہ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے کیا ون لنک پر ڈومین اور یہ کام کرنے کے بعد ایک اور چھوٹی سی چیزہ آپ نے کرنی ہے یہاں پہ جائیے اور یہاں پہ جا کیجئے کونٹینٹ اگر آپ نے یہاں پہ کونٹینٹ کیا تو آپ کو ایسی ویب سائٹس ملیں گی جن کے کونٹینٹ میں یہ لگا ہوا میرا جو گیسٹ پوسٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے اچھا کونٹینٹ میں تھوڑی سی گلتی اس میں ہوتی بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ گیسٹ پوسٹ نہیں دیتی اگر آپ ایسا چاہیں تو یہ بھی پاسپلٹیس کی ہے آپ آل میں جائیں اور یہاں سے کارلنے اس کو بلاغ بلاغ ٹھیک ہے تو ایسے بلاغ جہاں یہاں پہ فلٹر ہوں گے جن بلاغ سے یہاں پہ بیک لنکسز کو آ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ والا یہ تو میرے ہوم پیج سے جا رہے ہیں یہ بھی سارے ایسے بلاغ ہی ہیں تو میرے اپنی ذاتی سائٹس ہیں یہاں سے میرنگ سین کو دے رہوں ساتھ میں کچھ اور سائٹ سے دے رہوں تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی سائٹیں مل گئیں جہاں سے گیسٹ پوسٹیں پاسبل تھیں آپ چاہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں آؤٹریچ اس کو چاہے کریں اس کو کریں کسی کو کریں آؤٹریچ کرنا ہوگا آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ اس انداز سے سرچ کرتے کرتے آپ کو یہاں پہ ڈی آر اور یو آر اور باقی چیزیں اس کی نظر آتی ہوں گی پہلے سے ہی تو آپ کو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوگا میں اس سائٹ کو پکڑوں کے نہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ یہ سائٹ کا ڈی آر ہے 54 digitaldailies.com 54 تو اس پہ میری گیسٹ پوسٹ لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اگر تھوڑی سی ٹیکسٹ اس کے سینٹر میں کہیں لنک کر باقی یہ چیزیں نظر آئیں تو یہ گیسٹ پوسٹ ہے لہٰذا آپ کسی اور کی سائٹ کی گیسٹ پوسٹیں نکال کے تو بعد میں ان سائٹ کو اپروچ کرنا شروع کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر digitaldailies میں نے میری گیسٹ پوسٹ لگائی ہے that means کہ وہ آپ کے بھی لگا دیں گے possibility تو ہے نا اگر ہے تو آپ کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایسی سائٹ کو سرچ کریں اور سرچ کر کے ان کو اپروچ کر لیں اب دیکھیں میں نے اس کو چیک کرنا ہو اگر سائٹ کو مزید اس کو تو میں یہاں سے اس کے یہ چھوٹا سے ایرو ہے یا کئی جنگوں پہ یہاں پہ آتا ہے میں اس ایرو پہ کلک کروں گا اور اس سائٹ کو چیک کرنوں گا ایسے نئی وینڈو کے اندر کھول کے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کمال اس کا یہ ہے کہ آپ کو سائٹوں سے سائٹیں اور ملتی ہی جائیں گی اس طرح کی بے شمار ویب سائٹس ملیں گے آپ کو جن میں گیسٹ پوسٹیں لگانا پاسبل تھا اچھا یہ 64 ہے کیجئے یہاں سے یہ ختم کیجئے تاکہ پوری سائٹ کی ڈیٹیل نظر آئے خالی اس پیج کی نہیں جو پیج پہرے تھا میں نے اس کو ایسے کیا تو اس سائٹ پہ کیا یہاں پہ ٹریفک ہے یہ بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹریفک ہے اگر اس کی ٹریفک ہے تو اب اس کو بھی چیک کریں یہاں پہ آپ کو ڈی ار مل گیا اس کے آر ڈیز مل گئے اس کی ٹریفک بھی یہاں پہ نظر آگئی اب آپ رام سے کریں دوبارہ سے یہ کام یہاں پہ جائیں اور جا کے آپ اس میں ایک کام کریں وہ کام یہ تھا ایسے پھر یہاں سے ایسے اس طرح سے کیا ہوگا اس سائٹ کے بھی آپ کو گیسٹ پوسٹیں مل جائیں گی کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ لگائی ہیں گیسٹ پوسٹیں اب دیکھیں اگر آپ نے گیسٹ پوسٹوں والی سائٹیں سرچ کرنی تھی تو اس طرح بھی پاسبل اس کی ہے یہ دیکھیں اس کی گیسٹ پوسٹ ہے یہ گیسٹ پوسٹ ہیں اور لگی ہیں گیسٹ پوسٹیں کافی ساری لگی ہیں اس کی یہ آٹفیونیا ڈاٹ کام ہے تو اس میں سے اگر آپ چاہیں تو ایسے کر لیجی ڈیئر کے حساب سے اس کو سارٹنگ کر لیجی اس کی تو جو بڑے ڈیئر ہیں پہلے آئیں گے یہاں پہ یہ آنے شروع ہوگے یہ خیر اس میں گیسٹ پوسٹ نہیں ہے اس میں چند ایک جگہ پہ گلتی آتی ہے لیکن وہاں پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ اس سائٹ پہ آپ چاہیں تو یہاں سے بھی ڈو فالو کو فلٹر لگا دیں تاکہ صرف ڈو فالو آپ سے نظر آئیں اور ساتھ میں جو بلاغز پہ ہیں تو یہ فلٹر آپ پہ لگا یہ آگئی تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کی فلٹر میں یہ سائٹس نظر آگئی اب آپ چاہیں تو ایسی سائٹس کو اپروچ کرنا شروع کر لیں یہ دیکھیں کتنی ساری سائٹس ہیں اچھا پتہ بات کیا ہے کام آپ کرنا چاہیں گے اس میں بے شمار رسانیاں ہوتی ہیں آپ کو نہیں ملتے آپ پتہ کیا کام کو صحیح طرح سے کرنے کی کوشش کریں اس کو جو نالجز ہی ہے اس کو کنزیوم کریں اس پہ ٹائم سپینڈ کرتے رہیں نئی سے نئی رہیں آپ کو نظر آتے رہیں گی کمال چاہ کیجئے اگر میں یہاں پہ کروں جا کے ایک سپورٹ تو مجھے ساری سائٹوں کی لسٹی ایک سپورٹ مل جائے گی اس میں ڈی آر بھی ہوگا اس میں باقی چیزیں ہوں گی جس کی آر ڈیز ہیں وہ مجھے دوبارہ سے نکالنے پڑیں گے لیکن لسٹ پہلے فائنل کر لیں پھر بیچ میں جا کے کٹھی لسٹ ماریں اور ڈی آر نکال لیں ان کے لیکن اس طرح سے دیکھیں وہ سائٹیں جو گیسٹ پوسٹیں دیتی ہیں آپ کو مل جائیں گی اب ذرا ایسٹیمنٹ لگائیے گا اگر آپ نے یہاں سے پہلے ایک سائٹ سے گیسٹ پوسٹیں نکال لیں پھر ان کی اگلی سائٹوں کی گیسٹ پوسٹیں نکال لیں پھر ان میں سے اگلی سائٹوں کی گیسٹ پوسٹیں نکال لیں تو چاہے لاکھوں گھر لیجئے میں تو حیران پہ شان ہوں کہ یہاں پہ کئی دوست ہیں جن کو یہ کافی مسئلہ آیا کہ وہ کہتے ہیں گیسٹ پوسٹیں ہم کیسے سرچ کریں ایسی جو اپرچونٹیز ہیں کیسے سرچ کریں تو اس طرح بھی سرچ کریں لازمی نہیں گوگل میں لکھیں رائٹ فراز اور باقی سب کچھ یہ بھی سرچ کرنے والا طریقہ ہے ان فیکٹ یہ طریقہ اچھا خاصا مشہور طریقہ ہے اور یہ زیادہ بیٹر طریقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر میری سائٹ ہے سمارٹ واتچز پہ کسی اور کی سائٹ سمارٹ واتچز پہ اور بہتر رینگ کر رہی ہے گوگل میں مجھ سے آگئے ہے تو میں کیا کروں گا اس کی سائٹ کو یہاں پٹ کروں گا اس نے کہاں کہاں سے گیس پوسٹیں لیئے میں بھی وہاں سے لوں گا لہٰذا اس سٹیٹیجی کو لوگ پسند کرتے ہیں کلائنٹس بھی اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے یہ بھی اچھی خاصی بہترین سٹیٹیجی ہے تو میرا کام تھا آپ کو بتانا کس کا اور کیا اسمار ہوگا آپ اس کو کس طرح سے بیٹر انداز سے یوز کریں گے اے ایرچار ایف ایس کو اور اس سے نکالیں گے اپنی لسٹ اب آپ نے دیکھنا ہے آگے کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا سپون فیڈنگ کیے آگے آپ لے کے جائیے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جلد ملیں گے ایک نئے لیکچر کے اندر اگر دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو نہ کریں ٹھیک ہے نا چلے کر لیں تینکی سمجھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی وناصر ہو آپ پہ بہت رحمتیں کریں اور آپ کو اس کام کے اندر بہت سارا رزق اور کسی رزق برکت والا عطا کریں اللہ حافظ بہت سارا رزق